بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم السلام علیکم امید کرتا ہوں میں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے کوئی قابل ہو تو ہم شانے کئی دیتے ہیں دوننے والوں کو دنیا بھی نہیں دیتے ہیں یہ اقبال کا شعر ہے اور میرے خیال سے یہ شعر میرے لیے ہی ہے اور اس شعر میں میری زندگی بدلی ہے جب آپ کسی چیز کا فیصلہ کر لیتے ہیں اور اس کے لیے محنت کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ جو ہے نا وہ آپ کے لیے راستے کھولتا رہتا ہے میرا HBA1C6.4 تھا اور میں آلموسٹ ڈائیبیٹک ہونے والا تھا لیکن میں نے اس کو ریورس کیا اور جب میں نے اس کو ریورس کیا تو مجھے لگا کہ اب میں بالکل نارمل ہو گیا ہوں اور میں بالکل اب نارمل لائف جیوں گا لیکن میں پھر بھی اتیاد کر رہا تھا میرے سے بہت سے لوگوں نے یہ سوال کیا ہے کہ جو لوگ اپنی پری ڈائیبیٹیز کو ریورس کر لیتے ہیں کیا وہ نارمل لائف گزارنا شروع کر دیتے ہیں میرے لیے یہ بات کہنا اس کا جواب دینا تھوڑا سا نیر ٹو ایمپوسیبل تھا کیونکہ میں نے وہ لائف ابھی گزاری نہیں تھی کہ جو نارمل بندہ گزار رہا ہے جیسے نارمل بندہ جو اب بدپریزی کر رہا ہے بزاری کھانے کھا رہا ہے اور وہ سارا کچھ کر رہا ہے تو میں نے سوچا کہ یار میں اس کا جواب دینے سے پہلے تھوڑا ایکسپیرمنٹ کر لوں کیونکہ میں بچپن سے ایکسپیرمنٹل نیچر کا ہوں اور اسی ایکسپیرمنٹل نیچر کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے مجھے ہمیشہ نوازا ہے سوئر ڈپریشن کو سوئر انزائیٹی کو بزنس میں بڑے فیلیورز کو لاؤز کو آئی بی ایس کو ایچ پوائلری کو آور تھنکنگ کو نیگریٹیب تھنکنگ کو انسومنیا کو سٹمک پرابلمز کو ہاں ہائی بلیڈ پریشر کو اور جو ہے وہ پری ڈائیبیٹیز کو میں نے ریورس کیا ہے بائی دا گریس آف اللہ اور اللہ ہی کرواتا ہے انسان صرف کوشش کرتا رہے اس کے بعد پھر میں ایک لائف کوچ مائن ٹرینل موٹیویشنل سپیکر اور اینل پی ماسٹر پریکٹیشنر یہ سارا میرا جو جرنی تھا یہ آسان نہیں تھا اب میں اپنی پروفیشنل سرویسز بھی لوگوں کو دے رہا ہوں کہ میں خود بھی نکلا اور میں لوگوں کو بھی گائیٹ کر رہا ہوں ڈپریشن سے انزائیٹی سے کیسے اپنی زندگی کو آپ نے بہتر کرنا ہے تو یہ جو بھی میری ویڈیوز ہیں یہ آپ کی سیل فیل بہت زیادہ کریں گی اگر آپ ان پہ عمل کریں تو اب سوال یہ بنتا ہے کہ جو بندہ نارمل ہو گیا ہے کیا وہ دوبارہ پری ڈائیبیٹیز میں جا سکتا ہے اور کون سے ایسے فیکٹرز ہیں جو اس کو پری ڈائیبیٹیز میں ڈالتے ہیں پہلی چیز تو یہ کہ آپ سمجھے ذرا کہ انسان پری ڈائیبیٹک ہوتا کیوں ہے ایک ہارمون ہوتا ہے انسولین جس کا کام ہوتا ہے کہ شوگر میں بلڈ میں شوگر کی تعداد کو اس نے برابر رکھنا ہوتا ہے متوازن رکھنا ہوتا ہے یہ ہمارے پینکریاز کے بیٹا سل سے ریلیز ہوتا ہے خوراک سے شوگر لے کے گلوکوز لے کے اس کو جو ہے وہ سل کے اندر ڈالتا ہے اس کے پاس چابی ہوتی ہے یہ سل کا لاک کھولتا ہے تو گلوکوز جو ہے نا وہ سل کے اندر جاتا ہے لیکن ہم جب بار بار کھاتے ہیں بہت زیادہ کھاتے ہیں تو وہ جو ہے نا وہ جو سل ہے وہ تو فل ہو جاتا ہے تو ہم اب بار بار کھا رہے ہیں تو بار بار ہم جو ہے وہ شوگر بیج رہے ہیں اب بار بار شوگر بیجنے کے لیے وہ جو انسولین ہے وہ سل کو کھولنے کی کوشش کرے گا لیکن اندر تو پہلے ہی شوگر جو ہے وہ بڑی پڑی ہے اب شگر آ رہی ہے اور اندر نہیں جا رہی اور انسولین اور شگر کی ایک لڑائی ہو جائے گی اس لڑائی کو کہتے ہیں انسولین ریزسٹنس اور اس کی وجہ سے آپ کی بہت سی بیماریاں ہوتی ہیں مطلب آپ سمجھے کہ آپ نورمل ہیں ابھی آپ نے پری ڈائیبیٹک کی چیز کو چھوڑ دینا ہے ابھی آپ نے کیا کیا بار بار کھانے کی وجہ سے اپنی اس عادت کی وجہ سے آپ انسولین ریزسٹنس ہوگے اب جب آپ انسولین ریزسٹنس ہوگے اللہ نہ کرے تھکاوٹ ہونا جیسے مجھے ابھی کچھ دنوں پہلے ہونا شروع ہو رہا تھا کہ میرا موہ تھوڑا رات کو زیادہ خوشک ہو رہا تھا اور مجھے نیند پھر سے ڈسٹرپ ہو رہی تھی تو میں فوراں سمجھ گیا کہ میں اس طرف ہوں تو میں نے چینج کرنا شروع کر دیا اس سے آپ کو جو ہے وہ بہت سی چیزوں کے ساتھ ساتھ یہ جو پرابلم جس میں نائنٹی فائی پرسنٹ پرابلم اس کی وجہ سے ہو جاتی ہیں ایک تو جو ہے وہ انزائیٹی ڈپریشن او سی ڈی فیرز بیلی فیٹ ہو جاتا ہے ٹائپ ٹو ڈائیبیٹیز ہونے کے چانس ہو جاتے ہیں انسولین ڈیزسٹنس کی وجہ سے انسان کے کڈنی فیلیرز ہونے کا چانس ہوتا ہے اور ہارٹ ڈیزیز ہونے کا چانس ہوتا ہے فیٹی لیور اور اس کے علاوہ آلزائیمر ڈیزیز انسومنیا کینسر اور بہت سی پرابلم ویسٹی کے ساتھ ساتھ آپ کی یہ انسولین ڈیزسٹنس کی وجہ سے ہوتی ہیں آپ نے کیا کیا محنت کی آپ پہلے پہلے نارمل تھے پھر آپ انسولین ڈیزسٹنس ہوئے اس کے بعد آپ مٹاپے کی طرف جیسے بیلی فیٹ آپ کو آیا تو آپ جو ہے وہ ٹائپ ٹو ڈائیبیٹیز کی طرف پھر ڈائیبیٹک ہوئے اور خدا نہ خاصتہ وہ آگے جا کے ٹائپ ٹو ڈائیبیٹیز میں کنوارٹ ہو جاتی ہے آپ ادھر سے کوشش کر کے محنت کر کے نارمل ہوئے تو یہاں جو لوگ سوال کرتے ہیں کہ ہم نارمل ہوگے تو کیا ہم نارمل لائف گزار سکیں گے جی ہاں آپ نارمل لائف گزار سکتے ہیں کیسے میں آپ کو ایک بات آتا ہوں میں دقریباً پچھلے تیس دن سے جانباً بدپرہزی کر رہا ہوں تیس دن سے بدپرہزی اس طرح یہ ہے کہ جیسے میں نے بڑا سکائیول ڈیزائن کیا ہوا تھا لیکن میں نے نوٹیس کیا کہ میں پچھلے تیس دنوں سے وہ سکائیول فولو نہیں کر پا رہا میرے کچھ بڑیز تھی انہوں میں میں نے کیک کھایا کولڈرنگ پی پیزا کھایا اور یہ فریکوینٹلی تھی ایک ہفتے میں تین تین چار چار بات پھر اس کے بعد میں نے نوٹیس کیا کہ میں خربوزہ اور تربوز بہت زیادہ کھا رہا ہوں اب خربوزے اور تربوز میں بھی شگر ہے کچھ سٹیڈیس کہتی ہیں کہ آپ جو ہے نا جو پھلوں کے مٹھاس ہیں وہ لے سکتے ہیں کچھ سٹیڈیس کہتی ہیں ایک حد تک لے سکتے ہیں کچھ سٹیڈیس کہتی ہیں کہ آپ بالکل تھوڑا لے سکتے ہیں ویسے ان کو کتنا لینا چاہیے وہ اس ویڈیو کے بعد آپ سمجھ جائیں گے دیکھیں ایک خربوزے میں جو ایک سو ستتر گرام کا ہوتا ہے اس میں ساٹھ کیلریز ہوتی ہیں اور اس میں چودہ گرام کے قریب شگر ہوتی ہے اور چودہ گرام میں بھی آپ جانتے ہیں کہ اگر آپ ایک سو ستر گرام کا تو کبھی بھی نہیں لیں گے ہم جب بھی خربوزہ کھاتے ہیں یا تو وہ کلو کے قریب قریب تو ہوتا ہے نا خربوزہ تو اب آپ دیکھیں کہ ایک سو ستر کو اگر آپ دیکھتے ہیں تو تقریباً اب داسیاں بیس گرام تو آپ اس سے شگر لے رہے ہیں اس کے پاس آتی ہے تربوز کی بات میں نے کٹا ہوا تربوز دیکھا تو وہ دو کلو کے قریب جو تھا نا وہ ایک پلیٹ میں کٹا ہوا تربوز آتا ہے جو ہم نارملی جو ہے وہ دوپہر کے کھانے میں کھا لیتے ہیں تھے جو بھی گرمیاں چاہ رہے تھے اب وہ کیا ہوتا ہے اس سو گرام تربوز میں تقریباً چھ اشاریہ دو گرام جو ہے وہ شگر ہوتی ہے تو آپ ذرا دیکھو اگر ہزار گرام آپ کھا رہے ہو تو باسٹھ گرام آپ شگر لے رہے ہو عام کا سیزن چل پڑا اب ایک سو پینسٹھ گرام عام میں بائیس گرام شگر ہوتی ہے بائیس اشاریہ پانچ گرام اب اگر آپ دیکھو تو آپ اس کو دیکھو کلو آدھا کلو کا تو ایک آم ہوتا ہے آدھا کلو کا تو ہوتا ہے نہ ایک آم وہ تاسٹھ اشاریہ پانچ گرام اب تو شگر آپ یہاں سے لے رہے ہو اکورڈنگ ٹو امریکن ہیلتھ اسوسییشن آپ کو ایک دن میں تھرٹی سیون پوائنٹ جو ہے نا وہ فائیو گرام شگر مرد کو لینی چاہیے اور پچیس گرام عورت کو شگر لینی چاہیے مرد کو نو سپون ٹی سپون لینی چاہیے اور عورت کو چھٹ پو ٹی سپون لینی چاہیے آپ دیکھو ہم سب کیا کر رہے ہیں لٹلی میں نے انیلسز کیا میری سب سے اچھی چیز یہ ہے کہ میں سیلف انیلسز بہت کرتا ہوں میں نے سیلف انیلسز کیا میں صبح جو ہے وہ ناشتے میں جو ہے انڈے بھی لے رہا ہوں دہی بھی لے رہا ہوں ساتھ نٹس بھی لے رہا ہوں نٹس میں بھی تھوڑی بہتی شگر ہوتی ہے لیکن وہ قابل حد تک وہ اچھی ہوتی ہے بہتر ہوتی ہے وہ لیمیٹیڈ اماؤنٹ ہوتی ہے کاربو ہائیڈریٹس اس میں ہوتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ میں یہ فروٹ بھی ایک ایڈ کھا رہا ہوں پھر دو گھنٹے بعد میں تربوز بھی کھا رہا ہوں پھر میں دوپہر کے کھانے میں ایک روٹی بھی کھا رہا ہوں اور ساتھ میں چابل بھی شام کو کھا رہا ہوں رات کو کھا رہا ہوں شام کے ٹائم میں کوئی سنیک بھی لے رہا ہوں اور جم جانے سے پہلے میں ایک جو ہے وہ جو ہے بنانا بھی کھا رہا ہوں اور میں کہہ رہا ہوں کہ جی میں سارا کچھ کر رہا ہوں میں جم بھی کر رہا ہوں واک بھی کر رہا ہوں ایکسرسائز بھی کر رہا ہوں چیزیں نہیں کنٹرول ہو رہی اور یہ مجھے تین چار دن پہلے سے یہ سمٹمز آئے اب میں ان کو دو تین دن میں ریوارٹس کر لوں گا میرے لیے بلکہ آج اور کل کا دن ہی ہے بس میں ان چیزوں کو چینج کر لوں گا سو ویڈیو بنانے کا مقصد یہ ہے کہ جو لوگ بھی سمجھ رہے ہیں کہ وہ پری ڈائیبیٹیز کی طرف تھے واپس آ رہے ہیں یا جو لوگ نارمل زندگی گزارنا چاہ رہے ہیں ایک ہر چیز کے لیمٹ بنائیں جیسے کوئی بھی چیز ہے اس کو آپ لیمٹیڈ کریں ایکٹیو لائف سٹائل اپنا آئیں اپنے کھانے پینے کو لیمٹیڈ کریں انٹرنٹ پہ آپ کو بے شمار چیزیں مل جائیں گی جن سے آپ کو پتا چل جائے گا آپ کے کھانے میں تین چیزیں ہوتی ہیں ایک ہوتے ہیں کاربو ہائیڈریٹس ایک گوڈ کاربو ہائیڈریٹس ہوتے ہیں ایک بیڈ کاربو ہائیڈریٹس ہوتے ہیں دوسرے ہوتا ہے پروٹینز اور تیسے ہوتے ہیں فیٹس آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ نے لائک اگر آپ نے اپنے اپنی باڈی کے ایک کاربو ہائیڈریٹس کتنے لینے ہیں آپ نے جو ہے وہ پروٹینز کتنے لینے ہیں اور آپ نے فیٹس کتنے لینے ہیں اور آپ کو لیٹس ریسرچز یہ کہہ رہی ہیں کہ اگر آپ چاہ رہے ہو کہ آپ کاربو ہائیڈریٹس کھاؤ جیسے روٹی کھاؤ چاول کھاؤ تو ان کا ایک پورشن ڈیسائیڈ کرو جیسے فرض کرو کہ آپ کے کھانے میں ایک پلیٹ ہے اس میں آپ سیلیڈ ایڈ کرو اس سیلیڈ کے اوپر آلی و آلیڈ ڈالو سیلیڈ ایڈ ہو گیا آلی و آلیڈ ہو گیا اس میں تھوڑی سی دہی کی چٹنی ایڈ کرو دہی یہ جو بنتی ہے نا گھر میں کومن پودینے کی چٹنی یہ ایڈ کرو پھر اس میں سالن میں آپ جو ہے وہ چکن رکھو یا مٹن رکھو اس کے ساتھ آپ روٹی کھاؤ پہلے آپ سیلیڈ کھاؤ گے پھر آپ دہی کا وہ جو ہے وہ کھاؤ گے پھر آپ چکن جو ہے یا مٹن جو ہے اور اس کے شوربے کے ساتھ آپ روٹی کھاؤ لو یہ آپ کا کون کمبینیشن ہوگا تو آپ کی جو ہے وہ انسولین یا جو شگر ہے وہ سپائک نہیں ہوگی اور آپ ان سب چیزوں سے بچو گے لٹلی یہ میں نے خود رکھ کے یہ ساری چیزیں دیکھی ہیں آپ کسی بھی بات سے اگری ہیں ڈیس اگری کر سکتے ہیں بٹ اپنے آپ کو سب سے پہلے دیکھیں اپنا ایک ڈیسائیڈ کریں کہ اچھا یار میں نے یہ کھانا ہے اس وقت کھانا ہے اتنا کھانا ہے اور فروٹس بھی آپ لے سکتے ہیں لیکن ایک لیمیٹیڈ کونٹیٹی کے ساتھ میری طرح نہیں کہ جیسے میجے فروٹس بہت پسند ہے تو میں شروع ہوتا ہوں تو پھر میں ایک ہی دفعہ شروع ہو جاتا ہوں سو میں نے اس کو انیلسز کیا اس کو کٹ ڈون کیا بہت زیادہ نہیں کھانے لیمیٹیشن کے ساتھ کرنا ہے تو اگر آپ نارمل زندگی گزارنا چاہتے ہیں کیونکہ ڈیپریشن اور انزائیٹی میں بہت بڑا چانس ہوتا ہے کہ انسان شگر کی طرف چلا جائے کیونکہ اس کی ریزن ہوتی ہے کارٹیسول کارٹیسول کے اوپر جو ہے وہ میری ڈیٹل ویڈیو بنی ہوئی ہے اور میری نیکسٹ ویڈیوز میں آنے والی یہ ویڈیو بھی ہے کہ شگر اور کارٹیسول جو ہے یا ڈیپریشن اور انزائیٹی میں کیون چانس ہوتے ہیں کہ انسان کو شگر زیادہ ہونے کے چانس زیادہ ہوتے ہیں باقی یہ میرا تجربہ یہ کہتا ہے کہ ہلڈی لائف گزارنے کے لیے ہر چیز کے لیمیٹیشنز رکھنی چاہیے انسان کو روٹی چاول یہ چیزیں انسان کو ایک حد تک ہی کھانی چاہیے باقی آپ اپنے ڈائیٹیشن کے مشورے کے حساب سے چل سکتے ہیں آپ اپنی باڈی کے کارڈنگ چل سکتے ہیں میرا مقصد صرف اور صرف آپ کو یہ بتانا تھا یہ پیغام دینا تھا آپ کی سیلف ہیلپ کرنا تھا کہ آپ خود سے اپنی ہر چیز کو منیج کر سکتے ہیں ویڈیو کا اتتام کرتے ہیں اپنا بہت زیادہ خیار رکھیے گا ایک اور زندگی کے نام کے ہسپیٹل کے لیے دعا کر دیجئے گا اللہ تعالیٰ اس کو جو ہے وہ قائم کرنے میں مجھے حمد دے مجھے طاقت دے اپنا خیار رکھیے گا اسلام علیکم اللہ حافظ